سب سے پہلے میں سیزادہ قدوس صاحب کو پاکستان مسلمین میں شامل ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھی میرے ساتھ سینئر کی عدد تھا رحیم صاحب نصیر خانہ چگزی صاحب ملک زہر کاکر صاحب اور ہمارے پاکی سینئر صاحب بیٹے ہوئے میں میڈیا کا بھی مشکور ہوں کیونکہ اس وقت پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی مظلوم ہے میڈیا پہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو جب سے پاکستان بنا ہے جتنا مہرشلہ ہم نے دیکھے ہیں لیکن اس وقت جو الات اس ملک میں چل رہا ہے تاریخ میں اس کا مثال نہیں ملتا کوئی ایسا ایک چیز نہیں ہے مہنگائی کے حوالے سے تو آپ سب کو پتا ہے کہ غریب کا قوت خرید ختم ہوا جو عام کچن کی صبح شاہ کی چیزیں چینی گی دالے اور چاول ان سے لے کے واقعی چیزیں تو بہت مہنگی ہیں اور صرف مہنگائی کی بات ہوتی تو ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہماری ملک کا معیشت تباہ ہوئی ہے اور یہاں تک رسوائی ہوئی ہے کہ آج کل تو ہمارے جہاز بھی دوسرے ملک رکھوا لیتے ہیں تو اس آہ اپت سے اس وقت پاکستان کی جمہوری پارٹیا پی ڈی ایم آہ آہ وہ کر رہی ہے جد و جہد کر رہی ہے اور آہ انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہی ہے کہ یہ موجودہ حکمت چند دنوں کا مہمان ہے اس کے علاوہ میڈیا میڈیا کے بارے میں ہم کیا کہے جو الیکٹرینک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے آہ جتنا ظلم اس وقت میڈیا پہ ہو رہا ہے میں تو یہاں تک بات کروں گا کہ اس وقت پی ٹی وی اور ہماری دوسری نجی چینلوں کا کوئی پارک نہیں ہے پہلے تو صرف پی ٹی وی تو ہم نے کہا ایک سرکاری ٹی وی ہے اب وہ باقی چینل بھی انہوں نے اپنے ظلم سے ایسے بنایا کہ جو خبر وہ چاہے گا وہ ریلیز ہوگا جو نہیں چاہے گا وہ ریلیز نہیں ہو سکتا ہے تو ہم میڈیا کی ازادی کی بھی جنگ لڑ رہا ہے اور آہ عوام کی غربت اور مہنگائی اس کی بھی جنگ لڑ رہا ہے جمہوریت کی بھی جنگ لڑ رہا ہے کیونکہ جب تک اس ملک پہ آئین پہ عمل درامت نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے بلا دستی نہیں ہوں گی یہی سسلے چلتے رہیں گے لہٰذا اور آپ نے دیکھا کہ لوگ سرکاری پارٹیوں سے تنگ ہو کر اپوزیشن پارٹیوں میں شمالیت کے لئے تیار ہے یہ سب زیادہ صاحب تو تین چار مہینے سے ہمارے انتظار میں تھے ہم نے کاما کو ٹیم دے گئے ابھی آپ دیکھیں گے کہ بولوچستان میں شمالیتوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور پیمیل این میں لوگ آنے کے لئے تیارے کیوں پیمیل این سے لوگ پیار اس لئے کرتے ہیں کہ میں نوازشریر صاحب نے جو بیانیت شروع کی جو عوام کی جنگ شروع کی وہ بیانہ اتنا مقبول ہوا ہے کہ آج تمام پارٹیا اسی بیانے پہ میاں صاحب کے ساتھ ہیں اور پبلک دیکھ رہی ہے کہ ایک بندے نے اتنے قربانیاں دی اپنی حکمتیں قربان کی اپنے خاندان اور سب کچھ قربان کی اس ملک کی خاطر تو اب بولوچستان میں انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگ تیارے ہم ہر تین چار دن کے بعد انشاءاللہ ایک شمالیت کا پروگرام رکھیں گے اور پارٹی کو اگے لے جائیں گے اور میں بہت سے کہتا ہوں کہ پی ایم 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 بولوچستان اگر پیر الیکشن ہو گیا یہاں اپنا سبائی حکمت بنا کے دے گئے èsی دیے پار کے گریه پرباراں کشاشا ہوں آپ ہمارے رہیم صاحب باتار ہے кیز اور م beefشات شریف کے ٹھے میں ملک بلکل بہت اوپر جا رہا تھا ریزر ہمارے ساڑھے پانچ فیصد تا موٹرو ویز بن رہے تھے میٹروز بن رہے تھے سی پیک کے والے سے کام ہو رہے تھے گوادر کے والے سے کام ہو رہے تھے مہنگائی کنٹرول تی عوام خوشتہ کاروبار شروع تھا لیکن سب کچھ ختم ہوا اور دائی سال بعد خان صاحب کے تاہی کہ میری تو تیاری نہیں تی جب دائی سال بعد آپ کے تاہی میری تیاری نہیں تی پھر آپ نے کیوں اس کون کو ایسا دوکت کیا آپ نے کیوں وہ سبز باغ ہمیں دکھایا آپ نے ہمیں خواب دکھایا کہ پاکستان میں ایک کروڑ نوکریہ ہوگی پچاس لاکھ گھر ہوں گے باہر سے لوگ نوکریڑنے کے لئے پاکستان آئیں گے سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی پتہ نہیں کیا کیا آپ نے خواب ہمیں دکھایا تھے اب دائی سال بعد خود کہتے ہو کہ میری تو تیاری نہیں تی تو اب گلہ کس سے کریں کس سے گلہ کریں کہ جب بندہ خود کر رہے کہ میرے تیاری نہیں تھی اور آپ لوگوں نے اس کو سیلٹ کر کے بائیس کروڑ آوام پر بٹا دیا تو لہٰذا میڈیا سے یہ ریکوشٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس جد و جد میں جمہوری کوتوں کا ساتھ دیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ پہ بھی دبا ہوگا لیکن مجبوری ہے جب تک اس اپد سے جان نہیں چھوٹی یہ ابھی تو ہر پندر دن کے بعد تیل بین گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایک دبا جب بینرخوامی منڈی میں تیار سستا ہوا یہاں پہ اس وقت میں ایک تجویز دیتی میڈیا کے ذریعے میں نے کہا اس ریٹ پہ دو تین سال کا مائدہ کر دے مائدہ تو چھوڑو ایک دو مائنے پاکستانیوں نے وہ بھی پایدا نہیں لیا یہاں پہ تیر شاٹ کر دیا گیا تیر شاٹ تھا کتارے اور پیٹورپن بنتے گاڑنیا کتاروں میں کڑی تھی لیکن جب اوپر چڑھنا شروع ہوا تو پھر انہوں نے ریٹ اوپر لے گئے تو برحال کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی مصببندی نہیں ہے اور بیٹے ہوئے جدوجود کر رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ انقریب کچھ تبدیلی آ جائے گی یہ چند گزارشاتیں جو آپ کے سامنے میں رکھے ہیں باقی بھی میرے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بھی میں جل پاکستان مسلمنی قرون میں شامل کروں گا میں محترم جمال شاہ کاکر صاحب اور باقی قائدین کے قیادت میں پیرزادہ سید عبدالقدوس جو کہ میں گدینشین اوپی نانا صاحب کا آج بقائدہ مسلمی قنون میں شاملیت کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ مسلمی قنون ملک کی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے موجودہ حالات میں ملک بورانوں سے گزر رہا ہے ہر طرف مہنگائی کا طوفان ہے بدامنی ہے ایک عام پاکستانی کی زندگی بہت مشکل سے گزر رہی ہے آج عوام کو میاں نواز شریف اور اپنی حقیقی جماعت مسلمی قنون کی یاد آ رہی ہے جب سے میاں نواز شریف کی حکومت نے ملک کو چھوڑا ہر طرف مہنگائی کا طوفان آ گیا پیٹرول ڈیزل آٹھا چینی ادویات سبزیاں گوشت روز مرہ کی تمام اشیاء عوام کے پہنچ سے دور ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان اور بزرگ سب بے روزگار ہیں اور پورے ملک میں بیچینی اور پریشانی ہے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے اس ملک کو ایٹیمی قوت بنایا اور اس کے علاوہ پورے ملک میں روڑوں کا جال بچایا ملک سے اندوروں کا خاتمہ کیا ملک میں عمل لائے اس کے علاوہ ملک میں سی پیک جیسا انتہائی بڑا منصوبہ شروع کیا انشاءاللہ آگے بھی ان کی قیادت میں ملک مضبوط اور مستقم معیشت کی طرف گامزن ہوگا میاں نواز شریف نے آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی اور ملک میں حقیقی جمہوریت لانے کے لیے بے تاشاک قربانیہ دیں میاں نواز شریف اور اس کی فیملی نے جلاوطنی گزاری جیلیں کھاٹی اور اس وقت تک میاں نواز شریف اور ان کا پورا خاندان اور پوری مسلمی قنون کافی مشکلات سے لڑ رہے ہیں میں یہاں مسلمی قنون کے ان قائدین اور ورکرس کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے میاں نواز شریف کی جلاوطنی میں اور اب تک کے حالات میں پاکستان میں پاٹی کو سنبھالا اور ہر مشکل کا مقابلہ کر رہے ہیں جن میں شہبہ شریف حمزہ شہبہ شریف رانہ سناولہ سردار یاکوب ناصر خواجہ سعد رفیق ایسان اقبال شاید خاکہ ناباسی پرویز رشید خواجہ آصف امیر مقام موجودہ صوبائی صدر بلوشتان محترم جمال شاہ کاکر موجودہ ڈیپٹی موجودہ جو ڈیویجن صدر ہیں رحیم کاکر باقی جو بلوشتان کے قائدین ہیں اور جتنے بھی بلوشتان اور پاکستان میں مسلمی کے تمام کارکنان ہیں ان سب کو وہ سب خراج تحصیل کے مستحق ہے حقیقی جمہوریت ہی پاکستان عوام کی تمام کا مسائل کا حقیقی جمہوریت میں ہی پاکستانی عوام کے تمام مسائل کا حل موجود ہے میں محترمہ محترمہ مرحم نواز صاحبہ کی پاکستانی عوام سے محبت اور اپنے والد نواز شریف اور اپنی پارٹی پاکستان مسلمی نون کی ویجن کو آگے بڑھانے میں جس دلیری اور حمد سے آگے بڑھ رہی ہیں میں اس پر محترمہ مرحم نواز کو سلام پیش کرتا ہوں اور مسلمی نون کے اس نعرے کو جو ووٹ کو ہزار بار سلام پیش کرتا ہوں آخر میں میں اپنے جو صبائی قائدین ہیں میں ان کا اور آپ سب کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ میں میاں نواز شریف اور مسلمی نون کا پورے پورے بلوشتان میں ان کا پیغام گرگر اللہئی مجھے 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 موسیقی